تو سمجھ دی آرہی کہ ہم سارے ڈیموکریٹ ہیں اور ہم ڈیموکریسی کو احتجاج کے بغیر ڈیموکریسی کہہ رہی ہیں احتجاج بندوب اور پرسٹور اور اور وان پارٹی فور کو جب چکو گے تو ہو گے لاکھی چلے گی آنسے گا سنوزی کے پر حیال کرنے گی پچھا افتخار صاحب عبیر باہر صاحب کو پر سنوز نے ذرا کیا کہتی ہیں کلونیل ہے صرف یہ سولہ ایم پیو کلونیل ہے یہ فاشیسٹ ہے لیکن لیکن باعثوں نے عبیر عباس صاحب جب لندن میں یہ جمہوری ملکوں میں احتجاج ہوتا ہے تو سڑکوں میں اجازہ بھی جاتی ہے سڑکوں میں لائن بنا کے چلے جاتی ہے یہ ابھی جولائی کے مہینے میں برطانیہ کی قوم ٹینڈ ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر اکرتی ہوئی بورس جانسل سے اسطیقہ مانگتے ہوئے جو برطانوی اخباروں نے ہیڈ لائن لگائی ہیڈ لائن چھنیے گا لارج اینگری کراؤڈ آؤٹسائی ڈاؤننگ سٹریٹ شاوٹنگ بورس جانسل میں کہہ سکتا ہوں ہاں جواز شریف کو ریسس کی نہیں نہیں وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن نئے وزیراعظم کا فیصلہ ایک لمبے پروسس سے ہوا کئی دن لگے سر میں ایک پرنسپل کی بات کرو آج عمران خان پرائم نیسٹر مسال کے طور میں یہ کوئی شہری اٹھ کے کہتا ہے کہ میں اس بزر آزم کو بزر آزم آپ ڈاؤن سٹریٹ تینڈ ڈاؤن سٹریٹ کے باہر تو کھڑے ہو سکتے ہیں اندر نہیں جا سکتے تو سر کال کی ہے عمران خان؟ عمران خان چلا کے پرائم نیسٹر ہاؤس کے اندر گھوس گیا لائسٹ ٹائم ہوا تھا لائسٹ ٹائم ہوا تھا رائی تو پروٹیس سر بکتے سار تو فالوئنگ کی بات ہے نا سجاد بیت صاحب آپ کا ویاد ہے شباب صاحب آپ کو بھٹو کی فالوئنگ یاد ہے نا؟ ہاں بالکل یاد ہے جی کہ آپ کو یہ یاد نہیں کہ اس کے جنازے میں صرف نو لوگ تھے اس میں سے تین گھر کے تھے اور جے فالوئنگی تھے یاد ہے نا؟ چھیک بات ہے آپ یہ بتائیے مجھے کہ مولانا فضل الرمان کے جے یو آئی سے لمبے ماچ کئے کسی پارٹی میں ابھی تک تو یہ کراؤڈ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دینمل بھی ٹرانت فارمد انتو دو بوٹر دینمل یہ جو ہے نا یہ کلٹ کے لوگ جو ہیں یہ ہم نے شدی کیے ہوئے ہیں ہم نے دیکھے ہوئے ہیں اور میرے جوتنے ساتھی ہیں ان سب نے بھی دیکھا ہوا ہے ٹھیک بات ہے اتنی سی ہے کہ کوئی ماہی کا لال آپ سے رائٹ نہیں لے سکتا پروٹیس کرنے کا مگر کوئی ماہی کا لال آپ کو یہ رائٹ نہیں دے سکتا کہ آپ کیاپٹیل پر قبضہ کر لیں میرے موسیقی